موسیقی موسیقی تو یہ ہے گائز Ola S1 Pro اور پوری ڈیٹیل میں آپ کو آج بتاتے ہیں اس کے بارے میں تو فرنٹس میں آپ بات کریں گے تو یہاں پر ڈی آریلز مل جاتی ہیں اور دو لائٹس آپ کو یہاں پر ہائی بیم لو بیم اس کے اندر ہیں اور یہاں پر Ola کی بیجنگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ انٹرگیٹڈ ہے فیل ہوگی آپ کو اور اچھی لگتی ہے اور یہاں پر نمبر پلیٹ کا اپشن ابھی نمبر آئی نہیں ہے اور اس میں گرین کلر کی پلیٹ آتی ہے بیسیکلی ایوی کے اندر آتی ہے ایدھر کی طرف بات کریں تو دو آپ کو مل جاتے ہیں اس میں انڈکیٹرز اور نیچے کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اللوئی اللوئی کے ساتھ آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں ڈسک اور ڈسک فرنٹ اور بیک دونوں میں اس میں ایویلیبل ہے وہ آگے جو آپ کو سسپنشن دیکھیں گے سنگل ہے اور کافی اچھا لک ہے تھوڑا سا الگ دیکھتا ہے پتا چل جائے گا کہ Ola S1 ہے یا پرو ہے جو بھی ہے مطلب کی پتا چلے گا کہ Ola کا یہ وہیکل ہے اور سائٹ سے کچھ لک اس ٹائپ کا ہے اس میں آگے کی طرف جگہ تھوڑا سا کم لگتی ہے مجھے باقی ٹھیک تھاک ہے ایدھر کی طرف بات کریں تو یہاں پر آپ کو پیڈل کے لئے سپیس ہے اور ایدھر کی طرف بات کریں تو تھوڑا سا سپیس یہاں پر بھی مل جاتا ہے سپیس بسیکلی ایسا ہے کہ آپ تھوڑا سا use نہیں کر پائیں گے لیکن چلانے ملانے کے لئے کوئی دکھت نہیں ہے two speakers آپ کو right and left مل جاتا ہے اور سپیس یہاں پر بھی مل جاتا ہے تھوڑا سا سامان رکھنے کے لئے ایدھر کی طرف hook اور یہاں پر usb socket مل جاتا ہے for charging your phone and all اور ایدھر کی طرف بات کریں تو دو mirrors جو already ہوتی ہیں اور بڑی سی touch screen panel آپ کو دیکھ جائے گی اس میں ایک بار اس کو on کرتے ہیں تو یہ ایسے on ہو جاتی ہے اور یہ default password ہم نے اس میں ڈالا میں available ہے ایدھر کی طرف بات کریں تو یہاں پر سارے controls مل جاتے ہیں indicators کے light اور ساتھی ساتھ یہاں پر reverse control بھی ہے اور یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے cruise control option بھی available ابھی ہے ابھی آیا نہیں ہے basically لیکن جلدی آنے والا ہے ایدھر کی طرف بات کریں تو light on and off light sorry on and off اور volume اور ساتھی ساتھ music option available ہے جو ابھی اس میں available نہیں ہے جلدی آنے والا ہے یہ ساری چیزیں touch screen panel کافی اچھا ہے touch بھی کوئی دکھت آپ کو نظر نہیں آئے گی کافی smooth touch ہے اور time taking اس لئے ہے کیونکہ اگر آپ راستے میں کھڑیں تو بہت آپ کو دکھت ہوگی باقی passcode setting اور digital display settings وہ ساری چیزیں ہیں range بتا رہا ہے 90 km کی range ہے parked ہے اور time بتا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں average speed یہاں ساری distance آپ بتا دے گا distance جو today riding کی ہے 26 km یہ ساری چیزیں home میں چلے جاتے ہیں تو ایسے option آجاتے اور اور ادھر کی طرف بات کریں تو total آپ کو دکھائے گا کتنی km آپ نے ڈو میٹر بیسی لی رن کری اور music music یہ ساری چیزیں لیکن اب یہ hi ڈی ڈی use نہیں ہو پائے یہ ساری چیزیں stand unique ہے boot کھلنے کے لیے لیے long press کرنا اور boot کھل مل جاتی ہے یعنی charging socket is available ہے اور charging socket quality ہے وہ کافی جیادہ اچھی دیئے اور fan van بھی لگیں تو heating issue نہ آئے اور بیچ میں پیچھے چیزیں default آتی light option available نہیں ہے نیچے کی طرح بات کریں تو پیچھے سے آپ کو کچھ دکھے گا نہیں سارے belt پہ available ہے تو اندر کی طرف ہے وہ چیزیں آپ کو نہیں دیکھیں گی اور ادھر کی طرف بات کرو تو disk available ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور lights یہ available ہے ڈیگیٹر کے ساتھ اور یہ light یہاں پر بھی ola دے رہا ہے جو آپ کی number plate کو شو کرے گی ola electric دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر cls pass 2021 variant ہے checked سب کچھ یہاں پر دیکھ جائے گا اور grey color میں یہ available ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چلا لیتے ہیں آج ola s1 pro اور on کرنے کے لئے ایک بار سنگل tap کریں گے اس سینڈ ہم نے اوپر کر لیا اب یہ on ہو چکی ہے اور ہم چلتے ہیں اس میں اب normal mode میں چلا رہا ہوں بس لیت تو guys اب normal mode میں ہے اور چل رہے ہیں ٹھیک تھا کی سپیڈ میں ہے اور یہ ڈی گیٹر ہیں بیسی کے اب میں اس کو ڈال دیتا ہوں دوسرے mode میں یعنی sport mode میں دوسرے ڈی 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 girlfriends ڈی تو اس کو میں نارمل موڈ میں لیایا ہوں ایک بار میں اس کی 0 to 100 کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسی ہے 0 to 100 میں تو ایک بار روک لیتے ہیں ہم اور بریکنگ تو اس کی اچھی ہے اور میں اس کو ڈالتا ہوں ہائپر موڈ میں تو 1,2,3 and go موڈ اتنے گائی 0 to 100 کرنے میں تو اپروس 6265 گئی ہے کروی روڈز زیادہ ہیں تو زیادہ میں اس کو چلا نہیں پاؤں گا موڈ سپیڈ میں لیکن اچھی کھاسی پاپومنس سامنے نظر آ رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ساری ڈائلنگ اس میں یہ چیزیں ہیں اس کا انٹر فیس بھی ہم بدل سکتے ہیں بیسکلی اور لائٹ سو ہونے وہ یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے ابھی ہائپر سے میں اس کو نارمل موڈ میں ڈال لیتا ہوں تو یہ اس کا ڈرائیونگ کوالیٹی ہے بیسکلی اور تو اب بات کرتے ہیں اس کی بریکنگ کی بریکنگ کی بریکنگ کیسی ہے اس میں ابھی میں تھوڑا اس کو سپیڈ اپ کرتا ہوں ہائپر موڈ میں کر لیتا ہوں اور اسپورٹ ڈالا اور ہائپر ڈالا اور ہائپر موڈ میں میں نے اس کو سپیڈ کر رہا اور بریک کرتا ہوں تو بریکنگ بلکل اتنی اچھی کہ دیکھئے اتنی جلدی یہ زیرو ہو چکی ہے تو بریکنگ کا بھی اس میں کوئی ایسا ایسیو نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ڈائل کی ویزیبیلیٹی یعنی کی جو سکرین کی ویزیبیلیٹی ہے وہ بھی کافی شارپ ہے برائٹنے سا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی ہے دن میں بھی کوئی ایسیو نہیں ہے ابھی ہم دن میں اس کو رائٹ کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سارا کرسٹر کلیر ہے کوئی اس میں ایسیو بھی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات ہے ابھی مارکٹ میں اتنی نہیں ہے کہ ہر بندہ پیچھے ملونڈ کے دیکھ رہا ہے کہ کونسی سکوٹی ہے کیا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں ایویلیبل ہیں جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی اور کچھ چیزیں جو ایویلیبل نہیں ہیں ابھی اولا کی طرف سے آنی باقی ہے وہ جلدی آئیں گی اور اب اس کو ایک بار اور کھیچ کے دیکھتے ہیں موڑز کافی ہیں تو میں کھیچ نہیں با رہا ہوں جو رائیڈنگ کوالیٹی ہے ان کی کرو روڈز پہ وہ بھی کافی اچھی ہے آپ کو دکھت نہیں ہوگی موڑتے وقت بھی اور ڈبل ڈسک ہے تو وہ تو ایسیو کچھ ہے ہی نہیں موڑی ایسیو کچھ ہے موڑی ایسیو کچھ ہے